آسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آئی اوپ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی خیریہ سے ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے آمین سمامین تو چلیں آج کیا ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں اور آج یہ جو ویلوگ میں نے لاسٹ ختم کیا تھا تو اس کی نیکس مارننگ سے ہی میں یہ ویلوگ سٹارٹ کر رہی ہوں تو یہاں جی میں اپنے سب سے پہلے موہد دویا تھا اور پھر میں نے اپنی صرف سن بلوک ہی اپلائی کیا تھا کیونکہ ظاہر ہے کہ میں نے ہائی فو کروایا تھا تو اس میں انہوں نے بولا تھا کہ آپ نے کوئی بھی ایکٹیو انگریڈینز والا سیرم یا کوئی چیز نہیں یوز کرنے تو اس لئے صرف آپ مواشرائزر کر سکتے ہیں اور سن بلوک یوز کر سکتے ہیں تو یہاں جی میں نے صرف سن بلوک ہی یوز کیا تھا کیونکہ یہ اتنا مواشرائزر ہوتا ہے اس میں تو ایکسٹر سے آپ کو گرمیوں میں ضرورت نہیں ہوتی مواشرائزر یوز کرنے کی تو یہاں میں ناشتہ کر چکی تھی اور یہاں یہ لائکہ کا بیک جو اس کی میں یونیورسٹی سے لے کر آئی تھی تو اس کا کافی زیارہ سردیوں کا اس میں سٹف پڑھا ہوا تھا تو وہ سے میں نے نکالا کیونکہ اس کا سمیسٹر بلکل ہی انڈ ہے جسٹ ایک ویک کے لیے اب دوبارہ جائے گی اور اپنے اگزیمز دے کر آ جائے گی اور اس کے بعد پھر یہ سبٹمبر یعنی کہ اگست کے انڈ میں ہی اپنی یونیورسٹی جوائن کرے گی تو اس لئے میری کوشش تھی کہ ہم گئے ہیں تو اس کا سارا سمان وغیرہ لے ہی آئیں تو یہاں جی ناشتہ سب کر چکے تھے اور تقریباً چار بجے کا ٹائم ہو چکا تھا اور یہاں پھر ابھی سنیک کا ٹائم تھا تو الائکہ نے اپنے لئے کورڈ کافی بنائی تھی اور میں نے اپنے لئے واتر میلن کاٹ لیا تھا اور ساتھ میں اس کے اپنے اگزیمز کی تیاری کر رہی تھی اور ہم یہاں اپنی ساتھ ساتھ باتیں بھی کر رہے تھے اور کچھ پلانز وغیرہ بھی شیئر کر رہے تھے کہ ہمیں کیسے اپنی شاپنگ نیکسٹ سٹارٹ کرنی چاہیے اور میری یہی کوشش ہے کہ اٹلیس اس کے اگزیمز ختم ہو جائیں تو اس کے بعد ہم ریگلر اپنی شاپنگ سٹارٹ کریں تو کیونکہ ابھی اگر اگزیم کے درمیان ہم لوگ سٹارٹ کریں گے تو وہ بھی تھوڑی منٹلی ڈسٹرپ ہو جائے گی اور پھر میں یہی چاہ رہی ہوں کہ ابھی فریش ہو کر یہ اگزیم ہی دے اور یہاں تقریباً شام کے ساتھ بجے کا ٹائم ہو چکا تھا اور میرے ہسپنڈ نے گلگپ پہ گھر بجوائے تھے کیونکہ لائکہ بھی آئی ہے تو ان کو یہی ہوتا ہے کہ جو اس کی فیرورٹ چیزیں ہوں تو وہ میں اس کو بجوا دوں زہرہ یونیورسٹی میں ہم لوگ خود منع کرتے ہیں کہ آپ باہر سے ایکسرا نہیں لے کر کھانا کیونکہ ایسی طبیعت خراب ہو جائے تو کوئی فائدہ نہیں ہے تو یہاں رات کے تقریباً بارہ بجے کر ٹائم ہو چکا تھا اور میں نے گجرے وغیرہ بھی مکوا لیے تھے کیونکہ جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے میرے لاس پچھلے دو ویلاغ میں کہ میری جٹھانی کی بیٹی جو کہ حج کے لیے جا رہی تھی تو فائنل آج وہ ائرپورٹ کے لیے نکل رہے تھے اور مجھ سے ملنے کے لیے میرے گھر آئے تھے تو پھر ہم نے ان کے لیے فلارز وغیرہ مکوا ہے اور ان کو پہنائے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ خیر خرید سے جائیں اور خیر خرید سے واپس آیا اور ان کے بچے میری جٹھانی کی طرف یعنی ہماری طرف ہی سٹے کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ نیکس ولاغ میں ان کو آگے دیکھیں گے تو یہاں یہ چار بجے کا ٹائم میں ہو چکا تھا نیکس ڈے تو یہاں میری ہیلپر بھی آ چکی تھی اور یہاں ہمارے گھر کی کلیننگ وغیرہ سٹارٹ ہو گئی تھی اور یہاں گرمیوں کی مناصف سے اور سکن کے حوالے سے میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ٹپ شیئر کرنا چاہوں گی جو کہ میں ہر گرمیوں کے سٹارٹ سے یہ شروع کر دیتی ہوں کہ ایک بال لیتی ہوں اور اس میں ایک صاف رمال جو کہ ہو اس کو میں پانی میں ڈپ کر کے پھر اس کو میں تھوڑا سا پانی میں ایڈ کر دیتی ہوں اور یا فریزر میں اگر مجھے بہت جلدی چاہیے ہو تو میں اسے فریزر میں رکھ دیتی ہوں اس کو میں فریچ کے اندر رکھ دیتی ہوں اور پھر اس کو جب بھی مجھے ضرورت ہوتی ہے تو میں اس کو نکال کر سکویز کر کے اس کو اپنے فیس پر رکھ لیتی ہوں اور اسے یقین جانے آپ کی سکن بھی بہت کلو کرتی ہے اور آپ کے پورس وغیرہ بھی بند ہو جاتے ہیں تو یہ میں پوری گرمیاں اس کا استعمال کرتی ہوں اور دوسری ٹپ جو ہے کہ میں اپنی فریچ کے اندر ہمیشہ روز وارٹر اس کو فریچ میں رکھ دیتی ہوں اور جب میں اپنے فیس پر آئیس پیک کر لیتی ہوں تو اس کے بعد پھر میں تھنڈا روز وارٹر اپنے فیس پر سپری کر لیتی ہوں تو سچ میں بہت ہی اپنی اچھی سکن گلو کرتی ہے تو یہاں جی میں جیسے ہی میری ہیلپر آئی تھی تو میں نے ساتھ میں اپنا کچن سٹارٹ کر دیا تھا کیونکہ پہلے تو میں کام سٹارٹ نہیں کرتی جیسے ہی میری ہیلپر آتی ہے تو پھر ظاہر ہے پھر تھوڑا سا انسان دیکھ کر موٹیویٹ ہوتا ہے تو جب وہ آتی ہے تو پھر ہی میں کام اس کے ساتھ ہی سٹارٹ کرتی ہوں وہ اپنا کام کر رہی ہوتی ہے اور میں اپنا کام کر رہی ہوتی ہوں سپیشلی کچن وغیرہ کا مجھے اپنا کرنا ہوتا ہے کیونکہ میں نے کبھی بھی اپنا کچن جو ہے وہ اپنی ہیلپر سے نہیں صاف کروایا بلکہ اگر بہت ہی کوئی مجبوری ہو تو پھر وہ کر بھی دیتی ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بلکل بھی ہی نہیں کرتی بلکہ وہ تو اتنی اچھی میری ہیلپر ہے بلکہ مجھے ہر دفعہ ہی کہتی ہے کہ آپ ٹینشن نہ لیں آپ اپنا کام کر لیں تو میں آپ کا کچن بھی صاف کر دیتی ہوں لیکن میں کہتی ہوں کہ نہیں کچن مجھے خود ہی صاف کرنا ہے اور یقین جانے کہ مجھے اپنے کچن صاف کرنے کے لیے صرف دس سے پندرہ منٹ ہی لگتے ہیں اور میں کچن کے ایک آنر سے سٹارڈ ہوتی ہوں تو اس کے انٹ تک جاتی ہوں اس میں اس کی والز بھی انکلوڈ ہوتی ہیں اور پھر اس کے میں کچن کے کیبنٹس اندر سے تو نہیں صاف کرتی لیکن اس کے جو گلاسیز وغیرہ ہیں ان کو سوکا کپڑا لے کر جھاڑ دیتی ہوں کیونکہ تھوڑی ڈسٹ اگر پڑی ہو تو آپ کے گلاسیز کافی گلو کرتے ہیں اور اس سے ہی ایک لکھ نکلتی ہے تو پھر میں اس کے سپیشلی جو سنک ہوتا ہے میں اس کو ہمیشہ سے نیٹ اینڈ کلین کر کے رکھتی ہوں کیونکہ اگر یہ تھوڑا ڈرٹی ہو تو دیکھنے میں ہی آپ کا کچن بہت گندہ لگتا ہے اور پھر میں ڈیلی بیسیز پر ہی فریج کو ساپ بھی کرتی ہوں اور ہماری امی شروع سے یہی کا کرتی تھی کہ صفائی کرنے سے نہیں ہوتی بلکہ رکھنے سے ہوتی ہے باقی یہ نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ ہم نے صفائی کر لیا تو یہ اب رہے گی بلکہ آپ کو اس کو ساتھ ساتھ ہی رکھنا پڑتا ہے تو اگر کسی بھی جگہ پر کوئی داگ وغیرہ لگ جائے تو اس کو آپ ڈیلی بیس پر ساتھ ہی صاف کر لیا کریں تو یہ سب سے زیادہ امپورٹر چیز ہوتی ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہوتی ہیں آپ کو کوئی نظر آ رہی ہوں تو اپنے کچن میں یا اپنے گھر میں تو آپ اس کو اسی وقت صاف کر لیا کریں آپ کے لیے بھی کافی ایزی ہو جاتا ہے تو میری تو کوشش یہ ہوتی ہے حالانکہ میری ہیلپر بھی آتی ہے اور وہ سارے گھر کے کام ڈسٹرک وغیرہ بھی کرتی ہے لیکن اگر کوئی کپڑا میرے ہاتھ میں لگ جاتا ہے تو آپ بلیف کریں کہ مجھے جو بھی چیز ملتی ہے مطلب میرر ہو فرنیچر ہو تو میں چلتے پھرتے پانچ منٹ تقریبا لگاتی ہوں تو ہر جگہ میں کپڑا سے اس کو صاف کر دیتی ہوں اور ڈسٹ وغیرہ ریموو ہو جاتی ہے میں صرف اپنی ہلپر پر ہی نہیں چھوڑتی تو اس لیے آپ بھی کوشش کیا کریں کہ صرف پانتاس منٹ ہی لگتے ہیں زیادہ تر آپ اپنی ڈسٹنگ کا خاص کر خیار رکھا کریں تو یہاں جی میں نے تقریبا میرا کچن بھی نیٹ اینڈ کلین ہو چکا تھا اور یہاں تقریبا چار سے پانچ پجے کا ٹائم ہو چکا تھا کیونکہ آج کل میری ہلپر تھوڑا جلدی ہی آ رہی ہے کیونکہ سکول سے بھی چھوٹیاں ہیں تو وہ ظاہر کسی سکول میں کام کرتی ہے تو اس لیے تھوڑا جلدی آ جاتی ہے تو ٹائم سے ہی آج کل کام ختم ہو جاتا ہے تو یہاں جی میرے تو کام ختم ہو گئے تھے اور ہلپر نے بھی اپنے سارے کام تقریبا کر لیے تھے جس ڈسٹنگ کر رہی تھی اور اس کے بعد مجھے ویٹ ہوتا ہے کہ یہ جائے اور پھر میں کوکنگ وغیرہ سٹارٹ کروں کیونکہ میں پہلے دوپہر کے ٹائم کوکنگ کرتی تھی لیکن اب تقریبا کافی ٹائم سے میں نے شام کو ہی سٹارٹ کر دی ہے تو یہاں جی لہکہ اٹھ چکی تھی پھر میں نے اس کو بھی ناشتہ وغیرہ دیا اور لہکہ کو ناشتہ دینے کے بعد ہماری ظاہرہ گیس بھی پانچ بجے آ جاتی ہے اور پھر میں نے آج بننے کے لیے کیمہ اور کچھنار رکھتی جو کہ میری ہسپنڈ کی فیورٹ ہے لہکہ کو اتنی زیادہ پسند نہیں ہے بھر بھی تھوڑا بہت کھا لیتی ہے تو یہاں جی میں نے ایس جوزول پریشر میں ہی زیادہ میٹ وغیرہ لگاتی ہوں تو یہاں میں نے دس منٹ کا کیمہ کو پریشر لگایا تھا اس میں سارے سپائسز وغیرہ ایڈ کر کے تو پھر میں نے اس کے اچھے سے بنائی کر کے دیں تھوڑا ایکسٹرا ہی جاتا ہے کچھنار میں تو پھر میں نے اس کو بھی کچھنار کو ڈال کر تقریبا ہلکی آنچ پر پکنے کے لیے رکھ دیا تھا اور یہاں میری کچھنار تیار ہو گئی تھی تو یہ جی رات کا ٹائم ہے اور بچے جو کہ میری جٹھانی کے نواز سے تھے تو یہاں وہ مووی نائٹ وغیرہ کر رہے تھے اور یہ نیکس مارننگ ہو چکی تھی اور یہاں بچوں نے کہ ہمیں روٹی وغیرہ نہیں کھانی بلکہ آپ ہمیں کیمی والے نان ہی مکوا دیں تو یہاں جی وہ نان کے ساتھ ناشتہ کر رہے تھے اور کافی لہکہ کے ساتھ یہ بچے خوش رہتے ہیں کیونکہ لہکہ ان کو بہت زیادہ پیار بھی کرتی ہے اور ان کے ساتھ فن بھی کرتی ہے اور یہاں یہ جی پلین بنا رہے تھے کہ ناشتے سے فارق ہونے کے بعد وہ آج فن کریں گے کیونکہ سنڈے تھا تو یہاں یہ پلین کر رہے تھے کہ ہم بلونز وغیرہ لائیں گے اور بلون پارٹی کریں گے تو یہاں جی بلونز وغیرہ اور اب اس کو لے کر اوپر چھت پر جا رہے تھے اور کافی اسکسائٹیڈ پی تھے اور آج گرمی سچ میں ایوری ڈے ہی ہوتی ہے آج کی بات نہیں ہے بہت گرمی تھی میں تو کہہ رہی بچوں کی حمد تھی اور اتنی زیادہ اوپر گرمی تھی تو پھر انہوں نے پائپ شائپ لگائے اور فن کرنا سٹارٹ کر دیا تو آئی ہوپ آپ لوگ کو میرا آج کی بلوگ بہت پسند آیا ہوگا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میری ویڈیو کو لائک کرنا اور میرے چینل کو سسکرائب کرنا مت بھولئے ملتے ہیں نیکس بلوگ میں اب آپ دیکھئے آگے میری ویڈیو групا کنھے گئی ملتے کی ملتے کی روکو 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 روکو